یہ اس کا پیمانہ ہے میجرمنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دوسرے طرف سے انسان کو ڈرائیا ہے خوفزدہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عمال اچھے نہیں کریں گے تو اس کا انجام آپ کو دوسر ملے گا میرا جو سوال تھا نا فضل بھائی وہ یہ تھا کہ حاضر امام کو آپ کیا مانتے ہیں آپ نے کہا وہ آپ کے دینی رہنمان حاضر امام زمانے کا امام ہے جس طرح سے حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خدا کے پیغمبر تھے لیکن شہ کریم الحسینی پیغمبر نہیں ہے مگر امام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کو اپنے تعم کیا ہے لیکن وہاں سے جو ہماری شیعہ جو سکول آف تھاڈ ہے جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق جو ہے امامت کا سلسلہ شروع ہوا گویا شہ کریم اور زہینی آج چاسوے امام ہیں آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اصل میں ابھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہی اس لئے کہ آپ کے ہر اسمائلی کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ہر کوئی الگ الگ بیان کرتا ہے اس لئے میں تھوڑی سی آپ کے آپ کے پاس سے کچھ وضاحتیں لوں گی تاکہ پھر اس حساب سے میرے سوال ہوں گے اب ایک اسمائلی ہے وہی کہتے ہیں کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا تو اس کے لئے میرے سوالات ڈیفرنٹ ہوں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اب وہ آلہ اسمائلی ہے ختم نبوت کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری سکول آف تھارڈ کے مطابق سکول آف تھارڈ جو میں نے سٹیڈی کی ہے اس کا مطابق کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری حج ان کا پہلا حج آخری حجی تھا شاید میں مسٹیک بھی کر سکتا ہوں لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج کو مکمل کر کے آردھ ہے تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر آیت نازل ہوئی جو ہمارے دعا کے تیسرے پارٹ میں پڑھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دو جو کچھ تمہاری طرف سے تیرے اوپر نازل کی گئی ہے اور اگر تُو نے اس کو نہیں پہنچا اس پیغام کو پورا نہیں کیا تو میں آپ کی رسالت کو قبول نہیں کروں گا تو گویا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معلومی اس آیت کے ذریعے سے ان کو ایک وارن کیا یہ جو میسیج میرا ہے اس کو آپ اگر عوام الناس تک واضح کرو اور کلیر کر لو ختم نبوت کی ختم نبوت دیکھیں اگر مجھے وضاحت آپ کرنا چاہیں مزید وضاحت تب ہوتی ہے جب میں یہ کہوں کہ فاظر بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا پھر آپ ذرا مجھے بتائیے کہ ابھی جب ہم صرف وان آن وان سوال جواب کر رہے ہیں تو مجھے آپ قویقلی ذرا بتائیں گے کہ ختم نبوت کا جو کونسپ اسمائلیزم میں ہے وہ کیا ہے بس ذرا بتا دیجئے ختم نبوت میں اسمائلیزم کے اندر جو وہ یہ ہے کہ مندب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کر دیا ہے امامت کے ابتداء کر دیا ہے مولا علی کی شکل میں تو مولا علی سے لے کر آج تک مولا علی کے بیٹے حسن حسن کے بیٹے حسین حسین کے بیٹے زین العابدین جعفر بن صالح اسمائل محمد بن اسمائل یہ چلتا آرہا ہے ان چاسوہ امام تک جو شاہ کریم الحسینی ہے تو ایز اسمائلی ہم سب اس بات کو پر دارسی باتیں یقین رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کا آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ان کے بعد امامت کا سلسلہ ضرور شروع ہوا ہے اس کا پھر کلگ سا وہ ہے چلے ٹھیک ہے اچھا ختم نبوت کے ساتھ جیسے ہمارا تو یہ کونسپٹ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ نئی شریعت بھی نہیں آئے گی کیونکہ پیغمبر آتا ہے اللہ ان سے کلام کرتے ہیں نئی کتاب آتی ہے کتاب میں حکامات لکھے ہوتے ہیں پھر نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنی قوم پر اس زمانے کے حساب سے جو شریعت ہوتی ہے وہ لاغو کرتے ہیں آپ کے اسمائلی مذہب میں کیا شریعت امام بدل سکتے ہیں شریعت کو میرے بلکل میں کہوں گا یس ان کو اختیار ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا بلکل اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا بلکل ان کو اختیار ہے زمانے کے امام کو وہ بلکل اس کو اندر تبدلی لا سکتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بلکل یس اچھا فضل بھائی یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اے نبی آپ پوچھا دیجئے جو تمہیں میں دیتا ہوں پھر ایک بھی ایک اور حدیثہ ایک اور آیت آتی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ خود سے کچھ نہیں کہتے بر آپ اللہ کا حکم مانتے اور اسے ہی آگے بڑھاتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کلام کرتے تھے پھر وہ جبریل کے ذریعے ہو وہ دل میں بات اترے وہ جو بھی تھا لیکن نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو شریعتوں میں جو تبدیلی ہے یہ میری طرف سے آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو خود اپنے درستے کچھ نہیں کرتا میرے اللہ جو مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں تو کیا آپ کی جو امام ہے وہ اس زمانے میں کس طریقے سے بطلب ان پر ایسا کیا ہو جاتا ہے یا ایسا کہاں سے ان کو آثورٹی ملتی ہے جس کے ذریعے وہ چینجز کرتے یا تو وہ خود سے کرتے ہیں یا ان کو اللہ بتاتے ہیں آپ کے تعلیمات کیا کہتی ہیں دیکھو اس حوالے سے میں یہی کہنا وہ کرلوں گا تھوڑی سی اس پر میں وضعہ چاہوں گا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے مولا علی کو اپوائنٹ کیا اور اپوائنٹ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ایلی میں اپنے زمانے میں قرآن کی تنزیل بیان کر رہا ہوں اور آپ قرآن کی تعویل کو بیان کریں گے اس کا حوالہ کونسا ہے اس کا حوالہ بتائیے یہ حدیث کا حوالہ میں کل آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ابھی مجھے اس کا یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گے حدیث جس میں رسول صلی اللہ نے باقیدہ کہ میں اپنے زمانے میں قرآن کی تنزیل کو بیان کر رہا ہوں جو بھی رسول صلی اللہ نے بیان کیا اپنے زمانے قدر قرآن قدر پزند بھائی ایک من رکے گا میں کیونکہ آپ حوالوں کی بات کر رہے تو مجھے آپ کو ضرور میں پروائیڈ کروں گا اس کا حوال بچہ اچھا آپ نے ابھی ایک بات بولی کہ نبی نے فرمایا آپ نے کہا کہ نبی نے خود سے اپوائنٹ کیا تھا اللہ کی طرف سے اپوائنٹ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی طرف سے اپوائنٹ تھی یہ آپ نے کہا بھی اس کو میں ابھی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ مجھے آنسر چاہیے اچھا ٹھیک ایک ایک ریفرنس نمبر نمبر ون آپ مجھے کل پروائیڈ کریں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں میں تنزیل بیان کی ہے تم تاویل بیان کر گے میں اپنے زمانے میں قرآن کی تنزیل کو بیان کر رہا ہوں اور آپ قرآن کی تاویل کو بیان کریں گے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ نے جہاں میں غلط ہوں آپ کے حساب سے نبی نے ناؤ زبلا ادھورہ کام کیا آدھا بتایا آدھا علی پر چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا اس عادیث کا مطلب نہیں ہے اس عادیث کا اگر آپ اس کو انیلیسس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ رسول صلی اللہ کی عادیث بہت لوجیکل ہوتی ہے اچھا سکنڈ خزر بھائی تھوڑا سا کیا ہوگا مسئلہ کیونکہ میرے پاس نہ ابھی اس کا ریفرنس آپ نے دیا نہ مجھے یہ بتائے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے تو اس پر دوسری میں آپ سے سوال کر رہی تھی جو آپ کے امام نے شریعت جو تبدیلی وہ لا رہے آپ نے کہا کہ یہ کہاں سے آتی ہے مجھے اس کا بتائی کہ یہ خود سے کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا ایکسپلینیشن دیجئے دیکھیں اس میں یہ بہت 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 انٹرسٹنگ وارنڈ کیا کہ آپ جو میری میسج ہے جو میرا پیغام ہے وہ امت تک پچھا دو اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں آپ کی رسالت کو قبول نہیں کروں گا تو جسے ہی آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول صلی اللہ وآلہ 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 جو ان کے ساتھ جو حاجی تھے ساتھی تھے سب کو روکا ہے وہ روک کہا کہ یہ عرفات کے میدان میں ان کو کہا کہ تھوڑا سا صفائی کرنے کا حکم دیا ہے جیسے میدان میدان میں سب جتنے بھی ان کے ساتھ حاجی تھے یا جو بھی ان کے ساتھ صاحب اکرام تھے یا جو بھی ان کے دوست سب کو بنا کے رسول صلی اللہ نے بہت تاریخی اسلام کی تاریخ اندر بہت تاریخی واقعہ جو رسول صلی اللہ نے خود یہ میسیج کو پیغام کو امت تک پچانے کے لئے ڈیلیور کیا ہے اور سب کو کو جمع کرنے کے بعد رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو آج اسلام کا آخری پیغام آپ تک میں پچھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع پھر دوبارہ نہ ملے تو رسول صلی اللہ نے سب سے پوچھا کی کیا میں آپ لوگوں کو پر آپ کی باپ کی طرح حق رکھتا ہوں کہ نہیں سب نے نیچے سے جواب جائے کہ لبائی کیا رسول اللہ بلکل ہے پھر رسول صلی اللہ نے پوچھا کی کیا میں آپ لوگوں کو پر آپ کے ماں کی طرح حق نہیں رکھتا ہوں کہ نہیں سب نے کہ لبائی کیا رسول اللہ پھر رسول اللہ نے فرما کہ دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گوڑے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور اگر ہوگا بھی تو وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہزگاری کے بیس پر ہوگا جو انسان اپنی ذات کے اندر پرہزگار ہوگا تقوی پرست ہوگا تو اس انسان کی مرتبت باقی لوگوں سے اوپر ہوگی باقی ویسے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے پھر رسول سلم نے کہا کہ آج کے بعد میرے بعد آپ کے جانشین جو ہے علی ہوں گے تو باقی دا کہتے ہیں کہ ممبر کو اوپر حضرت علی کے ہاتھ کو اوپر کر کر مولا علی کے ہاتھ کو پگڑ کے باقی دا کہتے کہ رسول سلم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ مین کم تم مولا فہاز علی مولا فہاز کریم بھائی بہت زیادہ کنفیوزن ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں آپ کو مزید کنٹینیو کرنے دوں کی تو کیا ہوگا یہ پچھلا بھی کھچڑی ہو جائے گا تو میری عادت ہے میں ہمیشہ جب کالج میں بھی ہوا کرتے تو ساتھ ساتھ سوال کرو تو سمجھ آتا ہے اگر آگے نکل گئی ٹرین تو چلی گئی دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی نے اپنا جان نشین مقرر کیا کہاں پر آیت جو ہے اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا میں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا یہ والی آیت اب ٹائم فریم نوٹ کیجئے یہ آیت کہاں نازل ہوئی یہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی تھی یہ آیت جہا تک میں علم کے مطابق جہا تک میں جو علم میں ہو سکتا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ رسول سلام اپنی حج کو پورا کر کے واپس آ رہیتے دوسری دونہ یہ رسول سلام کو پر یہ آیت نازل ہوئی ہے آیت آپ نے کہا کہ یہ حج سے واپسی پر ہوئی یعنی کہ غدیر کے مقام پر ہوئی بلکل غدیر کے مقام پر آیت آپ نے خطبہ جو آپ نے پڑھا وہ ہوا تھا عرفات میں خانہ کعبہ کے چبوترے پر عرفات کا خطبہ کیا میں تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا سب نے یکسوئی سے کہا بے شک آپ نے پہنچا یا کہ تم اس چیز کا گواہی دیتے ہو کہ تم تک اللہ کے تمام احکامات پہنچا دیئے سب نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیئے پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا اور کہا کہ یا اللہ اب یہ گواہ بننا کہ میں نے تیرا پیغام سب تک پہنچا دیا کلیر یہاں تک اس کے بعد آپ نے خطبہ حجت الویدہ بولا صحیح مان لی جائے ٹائم فریم نہیں بنتا آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ وآلہ جب یہ آیت اتری تو اس کے فوراً بعد حضرت علی کی جانشینی کا پیغام دیا ٹائم فریم نہیں مل رہا عرفات پہلے ہوا خطبہ حجت الویدہ پہلے ہوا نبی صلی اللہ اسلام نے اللہ کو گوا پہلے بنایا لوگوں کو پہلے بنایا آپ نے تمام جتنے بھی اہم اعلانات تھے کہ عورتوں سے اچھا چلنا مسکینوں کا خیال رکھنا تم میں سے کوئی بھی عجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں صرف فرق ہے تو صرف تقوی اللہ پاس تمہارے عمال پہنچیں گے یہ سب چیزیں جو گواہی والی ہیں وہ آتی ہیں عرفات کے مقام پر اب آپ جو ہیں وہ اپنے بڑے حجوم سے بچھڑتے ہیں آدھے لوگ جاتے ہیں مدینہ کی طرف آدھے لوگ جاتے ہیں شام کی طرف ایک جگہ پڑاؤ آتا ہے اس میں صرف وہ ہی لوگ تنزیل اپنے زمانے کے حساب سے کر دیا یہ کیسے تک بنتی ہے آن اچھا آن اچھا آن اچھا آن اچھا تو آورال جو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا تھا کی آپ کیسے آتھارٹی کی بات کرتے کی امام کو کیا شریعت کو اپٹیٹ کرنے کا آتھارٹی ہے پاور ہے تو میں نے بلکل کہا یس ہے تو آپ نے کہا کہ کیسے پاور ملا تو کویا میں یہ رسول سلام نے خود سے ان کو پوائنٹ کیا تو کویا انہوں نے تمام جو ان کے اندر پاور سے ملالی کے تر منتقل کر دیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میرا جو جانشین ہوں گے میرے جانے کے بعد اس کا خوف ہوگا جبی رسول سلام نے خود ہی آیت فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے دیم میں دیتر فرقے ہوں گے اور جن میں سے ایک ہی فرقہ وہ ہوگا جو ناجی ہوگا رسول سلام خود کا حدیث پرابلم ایک کیا رہی ہے کہ جب آپ مولا علی کی جانشین کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک جملہ بولا کہ میں اپنے بعد علی کو اپنا جانشین بناتا ہوں اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے تمام اختیارات علی کو منتقل کرتا ہوں اس کے لئے تھوز جملے ضروری ہیں جس میں سے امت کو یہ پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ وآلہ اپنے جانے کے بعد کو نہیں دیکھے جا رہے صرف ایک کو دیکھے جا رہے اس کے لئے جملہ حدیث روایت چاہیے ہے آپ کے پاس بلکل اگر آپ یہ مولانا تاریخ جمیل کو مانتی ہے کون ہے یہ بند مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے خود کے اندر اس بندے نے خود سے کہا کہ بولا تھا انہوں نے اپنا رہبر جانے کے بعد جانشین 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 کا عرب میں لفظ کیا ہوتا ہے کیونکہ حدیث ایسی بات عرب میں ہوگی کیونکہ اگر مولانا تاریخ میں عربی نہیں ہو میں جو نہیں پتا عربی میں کیا ہے میں معذرت جاتا ہوں کیونکہ عربی ہو نہیں مجھے بھی جانشین کا تو پروپر ایک عرب میں ورڈ ہونا چاہیے نا ہم تو جو حدیث اسماعیلی حضرات بھی لیتے ہیں تو جانشین والی جو حدیث ہے یہ والی کو لیتے ہیں اور اسی میں سے وہ مولا کا مطلب جانشین نکالتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ کے پاس یا بس یہ ہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں جو رسول سلم نے فرمایا ہے رسول سلم نے فرمایا ہے فضل بھائی یہ جو جانشین لفظ ہے جا اور نشین اس کا مطلب ذرا بتا لیے جانشین اردون اگر اس کی لغات دیکھ سکتے ہیں ہم مل کے دونوں اور اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں کہ جانشین کو ہو سکتے ہیں جہا تک میری انڈرس تین میری نولیج کے حساب سے جس طرح سے ہمیں جو میں نے اس کو سمجھا ہے ملت ہو سکتا میں ملت ہو سکتا ہوں جانشین کا مطلب کام سے چلا جاتا یا جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے وہ آگے پیچھ ہو جاتا ہے یا اس کے نیچے والا جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا نیچے وہ ہی بندوں پر جا کو اس ہی بندے کا کام کر لیتا رائیٹ جگہ نشین کا مطلب آنے والا یا بیٹھنے والا یا ادھر مکرر ہونے والا جگہ پر مکرر جا نشین یعنی اب میری جو جگہ ہے ادھر تم نشین ہوگے میں اگر نبی ہوں نبی نبی کی جگہ نبوت پیغمبر کی جگہ پیغمبریت اس کی جو ہوتی ہے وہ جگہ ہے اس کی ادھر آنے والا اس پر بیٹھنے والا اب یہ تو نہیں کہا سکتے کہ میں جو ہوں پریزیڈنٹ ہوں اور پریزیڈنٹ کے جانے کے بعد وائز پریزیڈنٹ آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کی جگہ پر پریزیڈنٹ ہی آتا ہے باپ کی جگہ پر اگلا بیٹا جب اپنی نسل پر آتا تو وہ اپنی نسل کا باپ بنتا بیٹا نہیں بنتا تو اسی طرح نبی نبی تھے پیغمبر تھے خاتم نبی تھے ان کی جگہ پر آنے والا امام تو نہیں آسکتا اس کی جگہ آنے والا پھر نبی ہی آئے گا جا نشین یہ ویسا سوال ہے لیکن ضروری نہیں میں سمجھ تک میری انترسین ہے پھر وہ جانشین نہیں ہو نا پھر یہ لفظ غلط ہے پھر آپ جو چیز بتانا چاہ رہے نا اس کے لئے لفظ جانشین غلط ہے اس کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بااد جیسے کہتے نائب میرا نائب نائب سکتے ہیں بھر بھی سکتے جانشین اس جگہ پر آئی نہیں سکتا نبی کے مقام پر کوئی نہیں آسکتا اگری کرتے ہیں نہیں کرتے اس کا مطلب جو آپ جو لفظ استعمال رہے ہیں جانشین وہ غلط ہوا کے نہیں ہوا جلو اس کو اگر آپ ہیں میں غلط کہیں گے کوئی بات دیں اگر آپ کے ساتھ نائب بھی لے لیتے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے کہا کہ بادشاہ کی جگہ پر بادشاہ ہی آتا ہے کبھی وزیر نہیں بولتا کہ میں بیٹھا تو بادشاہ کے جگہ پر ہوں پر میں ہوں وزیر ایسا تو مطلب وہ رسول سلام نے خود ہی کہا جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے تو ایک وقت میں کتنے مولا ہیں ایک وقت میں کتنے مولا ہیں کہاں بولی ہے من کن تو مولا ایک سکن نہیں دیکھیں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حدیث کچھ اور ہے اور آپ اس کو کچھ اور بنا دیں لفظ تو یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس میں یہ نہیں لکھا کہ میرے جانے کے بعد علی مولا نہیں جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی بھی مولا ہے یہ ہی ہے جمعہ بلکل ایک وقت میں ایک وقت میں کتنے مولا ہوئے اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رسول سلام نے یہ ساری انہوں نے خطبہ کو مکمل کیا تو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو صحابی تھے بہت سینئر صحابی تھے ابو بکر تھے حضرت عمر تھے حضرت عمر نے ہاتھ کو پر بیعت کیا اور بنے علی میرے بھائی عمر میں اتنے چھوٹوں ہونے کے بھجو جو ہیں میرے بھائی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھیں جب ہم لوگ اگر آپ اس کی ریفرنس لے آتے تو بہت اچھی بات ہے ریفرنس نہیں لے کے آتے تو یہ ایسی ہے کہ یہ آپ کی اپنی بات ہے ہاں یہ بالکل واقعی کئی واقعات میں ایسا آتا ہے کہ حضرت عمر ماشاءاللہ حضرت علی کے پاس گئے اور نے کہ ماشاءاللہ آپ مومنین کے مولا ہیں اور واقعی آج تک چاہ سننی چاہ شیعہ کوئی بھی مسئلک ہو سب یہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین اور ہمارے مومنوں کے مولا حضرت علی ہیں اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم تو مولا ہی مانتے لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ دین میں تبدیل کریں آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیعہ حضرات بھی جو حضرت علی کو مولا مانتے ہیں اور وہ آپ کی برانچ ہے بلکہ آپ ان کی برانچ میں سے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی شریعت کو تبدیل نہیں کیا بلکہ آپ کے ہی جو ایک سسٹر سیکٹ ہے آپ کا بوری تو بوریوں نے بھی شریعت کو ختم نہیں کیا صرف واحد آپ کا ایک ایسا مسئلک ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ شریعت اپڈیڈ ہوتی رہی ہے یہ ابھی کی بات نہیں مجھے آنسلی مجھے یاد نہیں لیکن ہم سٹڈی کر سکتے بیٹھ سکتے اس میں کوئی ہو نہیں ہے اس کو دوبارہ بڑھ سکتے کتابوں کو نکال کے کوئی سی بات دی تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہرہ تھا کی مدب آپ کا پوائنٹ کیا تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ جب کہتے شریعت تبدیل ہوتی رہی ہے تو ہم سب مانتے شریعت تبدیل ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے نومنیٹ ہوتے تھے ان کے پاس جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے اللہ بھی ان سے کلام کرتا تھا اب یہ نبی جب رہلت ہو گئی کہ پر نہیں آرہے تو آپ کی امام کے پاس جو شریعت چینج کرنے کی جو ایک ڈیریویٹیو سے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ تم نے کیا کرنا ہے اپنی قوم میں سے کیا چینج نکال کے کیا لانا ہے یہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے کلام کرتے بہت اچھا سوال ہے بہت سوال ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے میں اس کا بڑا ریسپیک کرتا ہوں جواب بھی میرے پاس میں کوشش کرتا ہوں تو جہاد امام اور امام خود کیا تھے وہ ایک عام انسان تھے میں اور آپ جیسے انسان تھے بظاہر کیونکہ اس کے دو آنکھ تھے دو کان تھے ناک تھا زبان تھی کیونکہ بچری لباس رکھتے تھے بچری شکل میں تھے انسان کی شکل میں تھے وہ بظاہر وہ کیا کہتے ہیں قوم کی سافت سے وہ عربی تھے زبان کی سافت سے عربی بولتے تھے ٹھیک وہ انسان تھے انہوں نے عرب کو ان لوگوں سے الگ ہو کر اپنا ذاتی طور پہ روحانی ترقیق کے لئے انہوں نے اپنی ذاتی روحانی روشنی کے لئے تلاش شروع کی کر 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 ایسا آیا کہ وہ کامیاب ہو ہے پھر ان کو پر خدا کا وحی نازل ہوا کلام ہوا یہ ساری باتیں کس نے کی کہتے رسول سلام خود تو مطلب ان کو لکھنا بھی نہیں اجاز تھا بڑے لکھے بھی نہیں تھے رسول سلام لیکن ان کی روحانی جو مقام تھا کیونکہ ان کا جو روحانی مقام تھا روحانی جو مقام پایا تھا رسول سلام نے پانے کے بعد جو ان کے اپنی روحانی مشاہدات تھے جو قرآن مجید لکھوایا ہے رسول سلام نے کہ خدا نے مجھ سے میرے پر یہ آئی یہ آئی جو بھی قرآن کے اندل لکھوایا ہے رسول سلام کہ وہ دراصل ان کے روحانی مشاہدات ہیں اور روحانی مشاہدات کو کبھی رسول سلام نے خود سے منصوب کی ہے کبھی خدا سے منصوب کی تھا اتنا ہائی نہیں تھا اگر رسول سلام ہی خود ساری چیز خود کو بٹی کلیر کرتے تو زمانے کے لوگ رسول سلام کو جان سے مار دیتے بہت ساری معاملات تھے تو اس لئے رسول سلام نے بہت ساری چیزوں کو پردوں میں رکھا ہے بہت ہی پردوں میں رکھے بات دیکھئے